اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناختیاں پہچان کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ رکعی سجود کیا ہے اس پر سیریز چل رہی تھی لیکن اس کے بیچ میں جانوروں کے گلے پر چھوری چلا کر جو سالانہ ایونٹ منایا جاتا وہ آ گیا تھا اور اس دورانیے میں اس گلے پر جو چھوری چلائی جاتی ہے اس پر لیکچر چل رہے تھے چونکہ اب وہ دورانیاں ختم ہو گیا ہے لہٰذا آج سے دوبارہ سے ہم رکعی سجود سیریز کو شروع کر رہے ہیں چونکہ ہم اس پر پہلے ٹین لیکچر کر چکے تھے تو آج لیکچر نمبر الیون ہے اور الیون کے بعد ان تمام آیات پر جن پر ابھی بات نہیں ان پر بھی بات مرحلہ وار کی جائے گی لہٰذا لیکچر نمبر ٹین جو کہ سورہ یونسف کی آیت نمبر تھری اور فور پر کیا تھا آیت نمبر فور میں کاؤکا بن بطور صفت ہے اور یہ صفت ہے تو پھر شمسہ اور الکامرہ بھی بطور صفت ہی کے زیرے اثر ہیں زیرے سایہ ہیں اس کے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ الخطاب المبین میں یہ نیلے آسمان والے ستارے چاند اور سورج نہیں ہیں جو ہیں وہ لیکچر نمبر ٹین میں میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا دوستو آج سورہ الحج کی آیت نمبر ایٹین پر میں بات کرنا چاہوں گا اس آیت میں از سماواتی اور الاردی اور اس کے ساتھ از شمسو اور الکامرو اور اس کے ساتھ انجومو اور اشجرو اس کے ساتھ اس آیت میں دوابو اور اس آیت میں کسیرمین ناسی بھی موجود ہیں ان پر مرحلوار بات کی جائے گی لہذا لیکچر میں میرے ساتھ انڈ تک جڑے رہیں دوستو ان سب الفاظ پر آپ غور کریں یہ سب ال تخصیص کے ساتھ ہیں لہذا دوستو ان کے ساتھ لگا ہوا ال چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اور بھی ہیں لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں خاص ہوں لہذا آپ کو یہ جاننا ہوگے کہ الخطاب الموبین کی لسان مکمل طور پر فگریٹیو ہے لہذا یہ سب فگریٹیو لینگویج میں بات کی گئی ہے آیت میں فگریٹیو لینگویج کیا ہے اس کے متعلق آپ گوگل پر ریسرچ کر کے اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ الخطاب الموبین میں چونکہ بے دریغ فگریٹیو لینگویج کا استعمال ہوا ہے لہذا آپ ریسرچ کر کے اس کو پڑھ لیں گے تو بہت آسان کتاب ہو جائے گی آپ کے لئے سمجھنے میں دوستو سورہ الحج کی آیت نمبر ایٹین کا ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیئے اس پر تنقیدی نظر نہیں ہے آج کو اس پر صرف کچھ شیرنگ ہے کچھ معلومات وہ میں آپ سے شیر کروں گا لہذا ترجمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں دوستو اس کو پڑھ کر سوال سامنے آ رہا ہے کہ نیلے والے آسمانوں کے اندر جو ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن جو نظر نہیں آ رہے ان کو کیسے دیکھیں گے کیونکہ آیت کے مطابق تو دیکھنے کا کہا جا رہا ہے یعنی دیکھنے والا سب دیکھ رہا ہے تب ہی تو کہا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا تب ہی پوچھا جا رہا ہے لہٰذا جو بھی دیکھنے والا ہے وہ نیلے والے آسمان میں جو بھی ہے اس تمام کو نہیں دیکھ سکتا لہٰذا یہاں ان اصمہ واتی کی بات نہیں ہے جن میں دیکھنے والا وہ سب دیکھ رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے لہٰذا یہ نیلے والا خلا جس کو آسمان کہا جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی آیت میں اگر آپ کہتے کہ آیت میں آگے جا کر بتایا گیا ہے کہ اس جو میں کیا کیا آتا ہے تو آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب جو لگا دیا ہے تو سب آ گیا آیت میں آیت میں اشمسو اور الکمرو اور نجومو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں کیونکہ جو ہے وہ سارا کچھ آ گیا دوسرا یہ ہے کہ اسماوات میں جو ہے وہ آپ سورج کے علاوہ دن کی روشنی میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اور جیسے ہی سورجی گروہ ہوتا ہے اس وقت آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چلو ایک منٹ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خلا والے چاند سورج اور ستاروں کی بات ہو رہی ہے تو میرا سوال یہ کہ جو ان میں ہے کیا آپ نے دیکھا اس سورج میں کیا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چاند میں کیا ہے کیا آپ نے دیکھا اس ستاروں میں کیا نہیں دیکھا نا تو اب آپ خود سمجھ جائیں کہ اسماوات جو ہے یہ نیلے والا خلا کیسے ہو سکتا ہے بھلا ویسے بھی پچی کلومیٹر ہائٹ کی طرف جائیں تو اوزان کی لیئر جو ہے آسمان وہاں تاکہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا دوستو اسی طرح اس آیت میں لکھا ہے کہ ومن فیل ارزی یعنی جو الارز جسے مٹی والی زمین بنا دی گیا اس میں جو ہے اسے بھی تو دیکھ رہا ہے اگر آپ یہاں پر کہتی ہو کہ یہاں اشاجارو اور دوابو اور کسیرم من ناسی آ گیا ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے تو میں آپ کو یہاں یہ ارز کرتا چلوں کہ جب ومن فیل ارزی کہہ دیا تو آیت میں اشاجارو اور دوابو اور کسیرم من ناسی لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت ہی نہیں تھی دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مٹی والی زمین میں جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ باہر نہ آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے گا تو پھر وہ زمین میں نہیں ہوگا بلکہ زمین پر ہوگا لہٰذا اگر الارزی مٹی والی زمین ہے تو اس میں جو ہے وہ بھلا کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے متعلق سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے لہذا الارزی مٹی والی زمین نہیں ہے ال اس کے ساتھ ویسے ہی لگا ہوا جو اس کو خاص کر رہا ہے دوستو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ الارزی جو ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لیو جی میں نے زمین بنا دی ہے اب اس پر کھیلنا تمہارا کام ہے یعنی میں نے تمہارے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے سارے کا سارا اس میں بندوں برس کر دیا اب اس پر جو کرنا ہے تم نے وہ کرو لہذا مزید اسی کے سلسل میں ترجمہ میں لکھا ہے کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کو سجدہ کرتے جو اسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ دوستو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سب چیزوں میں کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو سوال کرنے والے کا سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے سوال ہمیشہ اس چیز کے متعلق کیا جاتا ہے جس کو دیکھا ہو یا جس کا جائزہ لیا ہو یا جس پر پریکٹیکل کیا ہو لہذا جو بھی یہاں آیت میں elements ہیں وہ والے نہیں ہیں جو لوگ مان رہے ہیں پوری کی پوری آیت figurative language میں ہے پوری کی پوری لہذا اگر میں آپ سے پوچھو کہ آپ نے چاند میں کیا ہے وہ دیکھا ہے تو آپ کہیں نہیں جب میں آپ سے پوچھو کہ ستاروں میں کیا آپ سے پوچھو تو آپ کہیں گے آپ بتا ہی نہیں پائیں گے اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھو کہ سورج میں کیا آپ بتا نہیں پائیں گے بتا ہی نہیں پائیں گے میں کا مطلب ہوتا ہے کے اندر اندر کی بات ہوتی ہے اور یہاں پر بھی فی لگا ہوا جس میں یعنی جو ستاروں میں ہے جو چاند میں ہے جو سورج میں ہے اس کی بات ہو رہی اور وہ آپ نے بھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا اب آپ خود اجازے کریں کہ یہاں العرضی اور سماوات کیا چیزیں ہیں ان پہ تو ہم دیکھتے ہیں مزید تب ہی تو یہ سوال کیا گیا کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا یہاں پر یہ بلکل ایسے جیسے کوئی بندہ گزر رہا ہو اور وہ کسی چیز سے ٹھکرا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا تو دیکھ کے نہیں چل سکتا تھا یہ ایسے کہا جاتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ مہامرہ کے طور پر اسمال ہوا ہے لہذا نمبر ون کو ہم دیکھتے ہیں معنی مشہور تو سجدہ اس کے معنی لیکچر نمبر ٹو میں بڑی تفصیل سے بتا دی گئے رکعہ سجود سیریز کا جو ہے ٹو نمبر لیکچر لہذا اس کا لنک بھی میں آج والے لیکچر کے کومنٹ میں لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لہذا نمبر ٹو پر ہے اسم دوستو یہ نیلے والے آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کا روٹ ساما واہ ہے اور ڈکشنری میں اس کے معنی بلندیوں اور عروج اور ظہور کے بھی ہیں اور اگر ہم الخطاب المبین میں ہے تھیرین اس میں لکھا ہے بے شک سماوات اور الارد میں یقینا آیات ہیں امن فرام کرنے والے افراد کے لئے یا ماننے والے افراد کے لئے یا امن و شانتی والے افراد کے لئے لہذا اب آپ دیکھ لیں دوستو ایمان والا ہی میں اگر مروج لوں تو ایمان والے کے لئے آیتیں کس میں ہیں کس میں ہیں آپ گوھر کریں لہذا سماوات اور الارد سماوہ روٹ سے موضوع شناخت پہچان کر کیونکہ اسم بھی اسی روٹ سے آتا ہے لہذا اس کے موضوعات اور بیسکس میں جو آیتیں ہیں آیتوں کی جو بیسکس میں اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے مزید ہم سماوات اور الارد نلے والا نہیں سماوات اور الارد سماوات جو ہے وہ عروج بلندیاں اور انوانات موضوعات کو کہا جائے کیونکہ سماوہ روٹ میں یہ سارے معنی آتے ہیں لہذا الارد کہا جائے گا بیسک کو آیتوں کی جو بیسکس ہیں ان میں جو رکھ دیا ہے وہ اللہ کو علم ہے اور اللہ نکالتا ہے جو جانتے ہیں اس میں سے چھپاتے بھی ہیں لوگ اور ظاہر بھی کرتے ان بیسکس میں سے لہذا دوستو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو الارد کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ آراد ہے اس کے معنی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ فاؤنڈیشن اور بنیاد کے ہیں اس کے معنی پستی کے بھی ہیں اور پستی میں آجزی بھی ہوتی ہے لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں شمس کو تو میرے پاس سورہ ٹونٹی سیمن کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے اس میں لکھا ہے وَجَتْ تُوحَ وَقَوْمَهَ يَسْ يُدُونَ آلِي شمس من دون اللہ اور میں نے اس مجاز آثارٹی اور اس مجاز آثارٹی کی کمیونٹی کو پایا وہ مانتے ہیں شمس کو اللہ کی ویلیو گھٹا کر دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی ویلیو کم کر جس کی بات مانی جاتی وہ آپ کا شمس ہے کیونکہ آپ کو روشنی فراہم کر رہا ہے اور وہ کون ہے مزید آگے بتایا گیا ہے اس ہی آیت میں وَزَيَّنَ َلَا شیطان اور خوبصورت بنا دیا ان کے لئے شر انگیزوں نے عمال ان کے کاموں کو فَسَدَّ دَهُم اور وہ روکتے ہیں آنی سبیلی سبیل سے فَهُم لَيَحْتَدُن پس وہ ہدایت نہیں پاتے لہذا دوستو جو روکتے ہیں سبیل سے وہ کون ہے وہ شمس ہے جو آپ کو روشنی پروائیڈ کر کی لہذا وہ افراد ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں تو میرے پاس ایک اور آیت ہے سورہ فوٹی ون کی آیت نمبر 37 اس میں کمر بھی ہے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں وَمِن آیَاتِ اللَّيْلُ وَنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَامَرِ لَا تَسْجُدُ لِشَّمْسِ وَالَا لِلْقَامَارِ دوستو یہاں سے بھی پتا چلا جس کو اللہ کو چھوڑ کر حرف آخر ماننا جائے یا اس کا حکم مان کر عمل کیا جائے وہ حکم ماننے یا ماننے والے کے لئے شمس اور کمر ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑی مشہور حصے جنہوں نے حدیث لکھی ہے فقہ لکھا ہے ان کو لوگ مانتے ہیں کیا ہے وہ سارے ان کو روشنی پروائیڈ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا علم اس کی لہٰذا یہ ان کے شمس اور کمر ہیں وہ شمس ہیں وہاں سے جو بڑے بڑے جو خود کو علماء کہتے ہیں وہ ان سے علم لے کے ان کی کتاب اسے آگے فارورڈ کر رہے ہیں یہ کمر ہیں دوستو کمر کے معنی جو ہیں وہ ہے خوبصورت چہرے کو بھی کہا جاتا ہے اور خوبصورتی کو بھی کہا جاتا ہے لہٰذا تیرا چہرہ تو چاند ہے اسی طرح کسی کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آسمان والا ہے وہ تو آسمان والا نہیں ہوتا بہت اور فگریٹیو استعمال ہو رہا ہوتا ہے لہذا دوستو ہم مزید دیکھتے ہیں ونجومو یہ سپرسٹار کے لیے ہے اس کے معنی روشنی دکھا کر راستہ متعین کرنے والا سٹار جیسا کہ کہا جائے ویرات کولی سپرسٹار ہے مزید ڈیشنری کے مطابق اس کے معنی ظاہر نمائع اور آگے بڑھا ہوا کے ہیں دوستو اس کے معنی روشنی لے گار آگے پھینکنے والا کے بھی ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں الجیبالو دوستو اس کے معنی اٹل جمع ہوا قد کاٹ والے کو کہا جاتا ہے مزید یہ ہے کہ سورہ سیون کی آیت نمبر سیونٹی فور پر میں نے لیکچر کیا تھا اس میں جا کے اس کے معنی تفصیل سے میں نے کر دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ فورٹین کے آیت نمبر فورٹی سکس اس میں لکھا ہے وَقَدْ مَاکَرُو مَاکْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَاکْرُهُمْ وَإِنْ كَانَا مَاکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دوستو اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ جبال پتھر کے پہاڑ نہیں بلکہ اندھیرہ پھیلانے والوں کی تدبیریں ہوتی ہیں تو ان سے اندھیرہ پھیلانے والوں سے الجبال ٹل جاتا ہے الجبال سورہ تور کے مطابق الکتاب المبین جو مستور ہیں ان میں وہ درج ہے لہٰذا الکتاب کے اطل قوانین کو کہا جائے گا اطل قوانین جو ہیں الکتاب کے جو اندھیرہ پھیلانے والے ہوتے ان پہ آتی نہیں ہیں لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں وَإِشَّ جَرُو اس کے معنی الکتاب المبین خود سمجھا رہی ہے سورہ فورٹین کے آیت نمبر ٢ونٹی فور میں لکھا ہے کہ دوستو اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو تیب شجر کی معنی بتایا گیا ہے لہٰذا شجر کے معنی یہاں سے تیہ ہو رہے اللہ کا کلمہ کیا ہے اللہ کا نسب القین ہے اللہ کا جو وہ ہے رول اف لا ہے لہٰذا اِشَّ جَرُو کے معنی ہے نسب القین اور رول اف لا یہ دو معنی اس کے بنتے ہیں دوستو اب ہم آیت کی انڈرسٹینڈی کو دیکھتے ہیں تو کیا تُو نہیں دیکھتا کہ کائنات بنانے والے کو وہ مان رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کون ہے وہ آیت کے اگلی سے بتایا گیا یہ کہہ کر جو روج میں ہے جو برتر ہے اور جو بھی پستی میں ہے اور روشنی دینے والا اور روشنی لے کر آگے فائرورڈ کرنے والا بھی مان رہا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت کے اگلے اسے میں ہے وَالنجوم وَالجِبَالُ وَالشَّاجَرُ وَالدَّوَابُ وَاکَسِرُ مِّنَ النَّاس نمایہ ہونے والے یا چمک سے راستہ متعین کرنے والے اور جم جانے والے اور نسب العین والے اور چلنے والے جانداروں اور بہت سے لگاؤ یا انسیت رکھنے والوں میں سے بھی وہ کائنات کو بنانے والے کو مانتے ہیں یا وہ کائنات کو بنانے والے کے لیے فرما برداری یا عمل درامت کرتے ہیں لہذا دوستو اب آپ دیکھیں نمایہ افراد ہمارے جو ہیں ان کو سپرسٹار کہا جاتا ہے یعنی وہ ہمارے نجوم ہیں ہمارے لئے رول موڈل ہیں انہوں نے جو متعین کیا ہے جس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے وہ ہمارے لئے چمک کا راستہ ہے اسی طرح جم جانے والے افراد یعنی جو کسی بھی مسئلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا قد نصب العین والے افراد بھی پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں وہ جو ہیں وہ ہیں عیشہ جارو اور اسی طرح ودواب جو ہے وہ چلنے والے جاندار اور اسی طرح ناس جو ہیں یہ لگاؤ یا انسیت رکھنے والے افراد جو ہیں یہ سب جس نے کائنات کو کریئٹ کیا ہے اس کو لہذا جو کائنات کو کریئٹ کرنے والا ہے کوئی نہ کوئی دنیا کا ہر فرد کسی نہ کسی صورت میں اس کو مانتا کہ ہاں دنیا کسی نے کریئٹ کی ہے اور کائنات کریئٹ کی ہے لہذا آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے ان میں سے کئیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق وَكَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَاب اور بہت زیادہ افراد اس گروہ کے اوپر حقیقی دکھ تکلیف ہے لہذا دوستو آپ دیکھیں کسیر گمان پہ ہے کسیر جاہل ہے کسیر لاعلم ہے یہ وہ والے افراد ہیں جن پر دکھ تکلیف ہے لہذا یہاں جتنے بھی نجوم ہے شمس ہے کمر ہے شجر ہیں یہ سارے کے سارے بطور فگریٹیو لینگویج کے استعمال ہوئے ہیں اور افراد کے لئے ہیں لہذا جو نجوم ہوتے ہیں معاشرے کے یا معاشرے کے کمر یا شجر ہوتے ہیں وہ کلیل ہوتے ہیں یہاں ان کا اوپوزٹ جو کسیر ہوتا ہے اور یہاں آیت میں بتایا گیا ہے اور بہت زیادہ افراد اس گروہ کے اوپر حقیقی دکھ تکلیف ہے اب آپ دیکھ لیں حقیقی طور پر دکھ تکلیف چھایا ہوا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک الگ گروہ ہے نجوم شمس اور کمر والا الگ گروہ ہے لہذا مزید آیت کے اگلے اسے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور اللہ وہ جسے خوار کرتا ہے پھر اس خوار ہونے والے کو معزز ہونے والوں میں سے دوستو معزز ہونے والوں میں سے بھی خواری ڈال دی جاتی ہے کیوں جب اللہ کا بات نہیں مانی جاتی اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا تب خواری کی جاتی ہے چاہے معززین کیوں نہ ہو مزید اس آیت کے آخری سے میں لکھا ہے کہ ان اللہ حقیقتا کائنات بنانے والا يفعل وہ کام کرتا ہے ما یشاؤ جو وہ اس کا مقصد ہے دوستو جو کائنات بنانے والے کا مقصد ہے وہ کام کرتا بے مقصد کام نہیں کرتا لہذا کائنات کی آپ ہر چیز دیکھ لیں وہ مقصد کے طور پر بنائے گی بے مقصد چیز ہے نہیں کائنات میں یہ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس میں نہ تو نیلے خلا والے چاند سورج لٹکنے والے ہیں نہ ہی وہاں پر جو ہی بتا دے گا کہ کس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے لہذا اس میں وہ چیزیں ہے نہیں اور نہ یہاں پر سجدہ جو گھٹوں پر آتھر رکھ کے اس کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے زمین پر جھکنے والا وہ چیز ہے یہاں وہ ہے ہی نہیں سجدہ کے معنی عمل درامد اور فرما برداری اس کے معنی ہے مان یہ تیہ ہوتے ہیں لہذا اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں